اسلام علیکم اینڈ کیسے ہو سب خوش آمدید اینڈر ویڈیو آف ٹیزر بوائی تو آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے ڈکی بائی کے بارے میں تو ڈکی بائی نے فائنلی ایک روسٹنگ ویڈیو تیار کر دی تھی ان اپلوڈ بھی کرنے لگے تھے بٹ انفورشنیٹلی ان کی ویڈیو ڈی مونٹائز ہو گئی تھی سو انہوں نے وہ ویڈیو پھر تھوڑی ڈیلے کر دی اور جب ویڈیو مونٹائز ہو گئی تو انہوں نے دوبارہ اپلوڈ کر دی تھی سو پھر سے دوبارہ انفورشنیٹلی ان کی ویڈیو ڈی مونٹائز کر دی گئی یوٹیوب کی جانب سے جس پہ ڈکی بائی انسٹا پہ خود آگئے ویسے تو ڈکی بائی سوشل نیٹ ورک پہ بہت ہی کم آتے ہیں بٹ ویڈیو لیٹ ہونے کے جیسے انہوں نے اپنے انسٹا پہ یہ ویڈیو ڈا دی یار یہ دیکھو پھر تم لوگا ہو گئے بکواس کر رہا ہے یہ دیکھو یہ کب کی ایلو یہ گریہ ہو ہی نہیں رہی ہے دو دن لگاتی ہے یار اب میں اس کا کیا کروں ہے یار یہ یہ تھم نیل دیکھ لو یہ تم لوگا ایڈیا ہو گا ہو گیا ہو گا کس پہ ویڈیو یو نوی شود آلویز بی پوزیٹیو ٹھیک ہے کیا ہے اگر ویڈیو ریویو نہیں ہو رہی تو کیا ہے کونسی دنیا ختم ہو رہی ہے کسی بھول کر دی کر دی کر دی whales ڈبابڑا ڈیمانٹائز ہو گی ڈبابڑا ڈیمانٹائز ہو گی ویڈیو تو ان کے چینل پر ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو بات کرتے ہم نیکس ٹوڑی کے بارے میں تو نیکس ٹوڑی ہے دانیل شیخ کے بارے میں تو بات کرتے ہم دانیل شیخ کے بارے میں تو دانیل شیخ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ایک بلوگر ہے اور وہ فوڈ کا ریویو بھی کرتے ہیں فورنگ کنٹریز کا ٹور کر چکے ہیں اور سٹیل وہ ابھی بھی آٹ آف کنٹری ہے تو ان کی طرف سے اپ ڈیٹ آرہی ہے جو کیوں کہ ان کے ساتھ ایک فروڈ ہوا ہے اور وہ فروڈ کچھ برینڈز نے کیا ہے تو وہ سٹوری میں کہتے ہیں کہ یار دیر تھری برینڈز سوچ رہا ہوں کہ ان کے نام لے کر ان کی سکیم سٹوری سناتا ہوں تم لوگوں کو سو می بھی وہ نام لیں گے یا نہیں بٹ انہوں نے بتا دیا کہ ان کے ساتھ فروڈ ہوا ہے اور می بھی ان فیوچر وہ ان کا نام بھی بتا دے سو بڑھتے ہیں بگلی سٹوری کی جانب تو نیکسٹ سٹوری ہے ہماری آر اچ آکا رانہ حمزہ سیف کے بارے میں اور ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے ویڈاور ٹو فورٹی کے پلس سبسکرائبرز اور وہ فوڈ وغیرہ کی ریویو کی ویڈیوز بناتے ہیں سو انہوں نے لارس ٹائم لاہور وزیٹ کیا تھا اور وہاں کے سارے فیموس ہوتلز دھابا وغیرہ بھی وزیٹ کر کے گئے اور ساتھ انہوں نے ایک ویڈیو بھی بنائی جو کی فوڈ ریویو ویڈیو تھی ویڈیو جب تیار ہو گئی اور انہوں نے جیسے یوٹیوب پہ ڈالنے لگے تو پبلش کرنے سے پہلے ہی ان کی ویڈیو پہ کوپی رائٹ کلیم آ گیا تھا اور یہ کلیم اس لئے آیا کہ انہوں نے کچھ سانگز اپنی ویڈیو میں یوز کیے تھے سو اس وجہ سے انہیں یہ کپی رائٹ کلیم آیا بات دن ان کو پھر سے ویڈیو ایڈیٹ کرنی پڑی اور دوبارہ سے اپلوڈ کرنی پڑی گئی اور اسی کو اپنی انسٹا ٹوری میں وہ شیئر کیے سو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی کسور والی ویڈیو آنے والی تھی اپلوڈ ہو چکی ہے پچھلے دو تین گھنٹوں سے میں اسی اپلوڈ تھامنیل والے چکر میں لگا ہوں لیکن اپلوڈ ہوتے ہی اس پہ کوپی رائٹ کلیم آ چکا ہے اپلوڈ نہیں ہوئی ابھی صرف ڈیش بورڈ میں ہے تو کوپی رائٹ کلیم آنے کے وجہ سے میں اس کو آج اپلوڈ نہیں کر رہا رانا حمزہ سے پھول گانا سے چوری سے کر رہا تھا کوک سٹوڈیو ہا لگا آگلوں نے کہا پہ رم بدل دو نہیں کوک سٹوڈیو کے نہیں تھا کوئی اور گانا تھا بڑا مزے کا لیکن ایک اور بہت مزے کا گانا میں رہ پاس پڑا پچھلے آپ نے ایک سٹوڈی کے بارے میں بات کرتے تو نیکس سٹوڈی ہے سنی خان درانی کے بارے میں تو سنی خان درانی نے فائنلی اپنا ایلبم اعتزاز ریلیز کر دیا ہے جا کر آپ وہ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں ایلبم تو لیٹرلی امیزنگ سو آپ بھی جا کر سن سکتے ہیں کیونکہ ان کا ہر ایک سانگ سٹارٹ فرم ون ٹو لاس سانگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں سو یہاں گو ان چیکٹ آؤٹ سنی's نیو ایلبم اعتزاز اور آسو تلہا انجوب اور ریپ ڈیمن کا سانگ بھی ایمین ویڈیو سانگ ریلیز ہو چکا ہے اور سانگ کا نیم فرصت ہے اور آسو واجر سانگ ویٹا بی کونیز بھی ریپ ڈیمن کی طرف سے ہے اور یہاں نیوز ان کے سانگ فرصت سے ریلیٹیڈ ہے تو آپ کو پتہو کہ جیسے کوئی آرٹس کو نیو سانگ بغیرہ نیو یوٹیوب پہ ڈالتا ہے تو کچھ لوگ وہ سانگ ڈاؤنلوڈ کر کے دوبارہ سے ری اپلوڈ کرتے ہیں اپنے چینلز پہ سو یہاں بھی ایسا ہی کچھ سین ہے کچھ لوگوں نے فرصت سانگ کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے چینلز پہ اپلوڈ کیا تھا اور ریپ ڈیمن نے ان پر سٹرائک بھار دی اور در اپنی سا سٹوری میں بھی کہا کی اپنے پہ پبلک سرویس کی میسج ا نے اپنے چینلز پہ شود بیتے ہیں اچھ they got a song from distribution and they put it on youtube before I even release it content وہ دس مند میں ریمو فکرا اور اب ان چینلز پہ strike بھی آ چکی ہے for the rest of the people uploading the tracks saying relical video اور whatsapp status I do not F care if you upload the video on youtube strike پڑے گی don't come crying to me to take it back saying ہم تو سپورٹ کر رہے تھے اب بے بیسی یہ کوشی سپورٹ ہے سپورٹ کرنی ہے تو جا کے آئی ٹیون سے خرید لو ٹریک وہ ہوتی ہے سپورٹ لیز میں یہاں صرف ٹریک ری اپلوڈ کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں آل گوڈ ویڈ ریاکشن چینلز گیم چینلز اور انی ون وو یوز دا میوزک فر بیگراؤنڈ وی آل کول ویڈ دیت اند فادی نے بھی اناؤنس کر دی ہے کہ وہ جلد ہی نیو سونگ اپنا ریلیس کرنے والے ہیں تو چلیے اب نیکس ٹوڈی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو نیکس ٹوڈی ہے ریپر کلیب سے ریلیٹڈ ریپر کلیب نے بھی اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو ڈالی اند فورسل سونگ پر اپنا ریویو بھی دیا اند انہوں نے چینکے کو بھی ساتھ میں منچن کیا کہ ان کو چاہیے کہ وہ ینگ سنرز کو ریپلائے کرے اند یہ ڈس گیم کنٹینیو رکھے قوز اسے پاک انڈرگراؤنڈ ریپرز کو بہت فائدہ ہوگا سو وہ کیا کہے آپ خود بھی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اسے پاک اند ایسے پاک اندار ہوں اور جب بہتا ہے مزوار ہے کیسے تو دیس سین ہونا چاہیے دیس سین تھنڈا پڑ گیا کیوں میرا سوال ہے چینکے سے بھی دیس سین چل رہے ہیں تو دو بھی اس کے دو بھی بتانا جواب لے آپ نے دکھا آپ نے دکھا ہم اللہ کے لئے دکھا جائے چلیے اب کچھ سیکس سٹوڈی کے بارے بات کر لیتے ہیں تو انیسیوال حکر نے کمپلیٹ کر لی ہیں 200k پلس سبسکرائبرز سٹار اینونیمز نے بھی کمپلیڈ کر لی ہیں 400k سبسکرائبرز تو چلی اب تھوڑی انٹرنیشنل سٹوریز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو ہم بات کرنے والے ہیں جیم چالز کے بارے میں جیم چالز کو بیوٹی گرو بھی کہا جاتا ہے ان کا یوٹیو پہ بھی ایک چینل ہے ویڈ اور سکسٹین ملین پلس سبسکرائبرز کے ساتھ سو ریسنٹلی وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں فونی ٹویڈ کیے ان کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کی ان کو کیا فیس کنا پڑے گا اس چھوٹے سے مزا کی وجہ سے سو بیسکلی وہ ٹویٹ یہ کیے تھے می وین دا گورمنٹ کمس نوکنگ آن مائی ڈور فور ڈی ڈریفت سو اس بات پہ لوگوں نے انہیں بہت بورا بھلا کہا ہے ان کو کافی انسٹ کیے جس کے بعد وہ یہ کرتے ہوئے ایک اور ٹویٹ کی ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ جس ڈیس ٹویٹ کے بعد ایسٹ کیا ہے تو نیکس ٹوڑی ہے میسٹر بیس کی riêr ریٹیڈ سو فائنیلی کریس نے بھی اننس کردیا کہ ان کو بھای بی 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 ہونے والا ہے انہوں نے ان کے ساتھ ہی انسٹا کاؤنٹ بھی بنا دیا جس کے کچھ ہی دن میں ون تھرٹی ٹو کے پلس فولوز بھی ہو گئے یہ صحیح ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی فیمس ہو جو ویل مینی مینی کونگریٹس ٹو کریس تو چلی اب نیکس ٹوڑی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو نیکس ٹوڑی ہے لیزر بیم کے بارے میں لیزر بیم اس ویوٹیو بھاید اور ٹوڑی ملین پس سبسکرائب لیزر بیم نے اپنے فرینڈز ریٹرز اور لزر فورد کے ساتھ ملک کر تھری ہندرڈ این تھاوزند ڈالرز ریز کیے ویدن تھرٹی ٹو آرز اور یہ سب اس لیے اکم ہوا جب انہوں نے یہ کام کیا رولینگ دا ویڈیو awhile بعد تویٹ کر کے کہتے ہیں کہ کاریس لیکن انتظروں شنوهر وارث ایسا نظر آپ مصبع کر رہے ہیں ایسا جائیں کہ تظارے میں کیا آپ کی پڑیں گے چیز کی پڑیں گے چیز کی پڑیں گے چیز کی پڑیں گے اور اگر آپ نے کوئی نیوسمیت کرنی ہے تو فرسٹ لینک اندر ڈسکرپشن وہاں سے جا کر آپ ہمیں کوئی بھی نیوز سبمٹ کر سکتے ہیں سب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں وقت کے لئے اپنے خیال لکھئے گا اللہ حافظ با بائی